حضرت علی سے کسی نے پوچھا یا علی آپ کی زندگی میں کوئی ایسی حضرت جو رہ گئی ہو تب حضرت علی نے فرمایا دو حضرت رہ گئی ایک جتنا مجھے علم تھا اتنا کسی نے پوچھا نہیں اور دوسرا جتنا میں سخی تھا اتنا کسی نے مانگا نہیں آپ نے فرمایا زندگی کے تین سنہری اصول ہمیشہ یاد رکھو ایک یہ اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو دوسرا اسے مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہے دیسرا یہ اس سے کچھ نہ چھپاؤ جس پر تمہیں اعتبار کرتے ہو آپ نے فرمایا دوست سے سمل کر دوستی کرو ہو سکتا ہے وہ کسی دن تمہارا دشمن بن جائے اور دشمن سے سمل کر دشمنی کرو ہو سکتا ہے وہ کل تمہارا دوست بن جائے زبان کا وزن بہت ہی ہلکا ہوتا ہے مگر بہت کم لوگ اس کو سمال پاتے ہیں آپ نے فرمایا جسم ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالہ جب تالہ کھلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا لوہے کی زندگی تیز ہواوں کی مانت ہے جس نے اس کی آندھیاں برداش کر لی وہ کبھی غم کی گھٹا نہیں دیکھتا سر سبز و شاداب باغ دیکھتا ہے حضرت علی سے کسی نے پوچھا یہ کیسے پتا چلے گا کہ جو پریشانی یا مسئیبت ہم پر آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا ہم پر اللہ کی طرف سے سزا ہے آپ نے جواب دیا جو مسئیبت تجھے اللہ کی طرف لے جائے وہ آزمائش ہے اور جو مسئیبت تجھے اللہ سے دور کر دے وہ سزا ہے حضرت علی کے پاس ایک یہودی آیا اور کہا میں نے سنا ہے کہ آپ مسلمان جب عبادت کرتے ہو تو وسوسے اور خیالات آتے ہیں جبکہ ہم عبادت کرتے ہیں تو ہمیں نہیں آتے حضرت علی نے جواب میں فرمایا اگر ایک گھر فرقیر کا ہو اور ایک گھر امیر کا تو چور کہاں جائے گا یہودی نے کہا امیر کے گھر میں حضرت علی نے فرمایا تب ہی تو شیطان ان کو ستاتا ہے جن کے دل میں اللہ ہو جن کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہو دی وہاں شیطان کا کیا کام آپ نے فرمایا جب تمہاری جان کو خطرہ ہو تو صدقہ دے کر جان بچاؤ اور جب تمہارے دین کو خطرہ ہو تو جان دے کر دین بچاؤ آپ نے فرمایا یہ زندگی دو دن کی ہے ایک تمہارے حق میں اور دوسرا تمہارے مخالف جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا اور جس دن تمہارے مخالف ہو اس دن سبر کرنا کسی کی مدد کرتے وقت اس کے چہرے کی طرف مت دیکھو ہو سکتا ہے اس کی شرمندہ آنکھیں تمہارے دل میں خرور کا بیج بودے تین چیزیں ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں امیروں کی محفل عورتوں کی صحبت اور جاہلوں سے بحث حضرت علی نے فرمایا جانور میں خواہش اور فرشتے میں عقل ہوتی ہے مگر انسان میں اللہ پاک میں دونوں رکھی ہیں اگر وہ عقل دبالے تو جانور اگر خواہش کو دبالے تو فرشتے کی مانگ ہو جاتا ہے آپ نے فرمایا اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ مت سمارو سوارنا ہے تو اپنی روح کو زمارو کیونکہ اسے رب کے پاس لوٹ کر جانا ہے مومن کے مثال ترازو کے پلڑے جیسی ہے جس قدر اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اتنی ہی اس کی آزمائش بڑتی ہے آپ نے فرمایا اچھے لوگوں کی خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ انہیں یاد رکھنا نہیں پڑتا وہ یاد ہی رہتے ہیں آپ نے فرمایا رزق کے پیچھے اپنا ایمان خرام مت کرو کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت حضرت علی نے فرمایا رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں اگر احساس ہو تو اجنبی بھی اپنے ہو جاتے ہیں اگر احساس نہ ہو تو اپنے بھی اجنبی ہو جاتے ہیں ایک مرتبہ کساب آواز لگا رہا تھا تازہ گوشت ہے لے لو وہاں سے حضرت علی کا گزر ہوا کساب نے آپ سے کہا تازہ گوشت ہے لے جائیں حضرت علی نے فرمایا آج میری جیب اجازت نہیں دیتی کساب بولا میں آپ سے ادھار کر سکتا ہوں اس سے آپ نے ایک بہت حکمت سے لبریز جملہ ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا یہ ادھار میں اپنے پیڑ سے کیوں نہ کرلوں جس کو میں جنت میں اس سے بہتر غزہ کلا سکتا ہوں حضرت علی نے فرمایا لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں مگر صرف بولنے سے پہلے تک بولنے کے بعد انسان اپنے لفظوں کا غلام بن جاتا ہے آپ نے فرمایا کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا کیونکہ قدرت کا قانون ہے جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں آپ نے فرمایا کسی کا عیب تلاش کرنے والی کی نسال اس مکھی جیسی ہے جو سارا خوبصورت جسم چھوڑ کر صرف زخم پر بیٹھتی ہے آپ نے فرمایا اچھا دوست چاہے کتنا برا بن جائے کبھی اس سے دوستی مت دوڑنا کیونکہ پانی چاہے کتنا بھی گندہ آگ بجھانے کے ضرور کام آتا ہے آپ نے فرمایا زندگی کے ہر موڑ پر صلاح کرنا سیکھو کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے دوست ہو یا پرندہ دونوں کو آزاد چھوڑ دو لوٹ آیا تو تمہارا نہ لوٹ کر آیا تو تمہارا وہ کبھی تھا ہی نہیں بادشاہ نے وزیر کو انگوٹی دی اور کہا اس پر کوئی ایسا فکرہ لکھوال آؤ جسے میں فوشی میں پڑھوں تو خوش ہو جاؤں وزیر گیا اور انگوٹی پر یہ دکھوال آیا یہ وقت بھی گزر جائے گا